اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ کے لے کر آئی ہوں وہ ہے مزیدار سا مچھلی کا سالہ جو کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے مچھلی لے لی ہے تین کلو مچھلی ہے یہ اور کم از کم جو ہے وہ میں پوری نہیں بناوں گی یہ تو پوری آپ کو لگ رہی اس میں بہت سارے سر تھے تو میں درمیانے دو تین جو سر ہیں اس کے وہ ہی اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ سر دالنے سے جو ہے وہ آئی سیٹ جن کی ویک ہوتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو میں اس میں صرف ادھر لیسن کا پیسٹ تھوڑی چی ہلدی لال مرچ اور تھوڑا سا نمک دال کے جو ہے بس اس کو ہلکا ہلکا مسارہ لگاؤں گی اور فرائی کرلوں گی مجھے اس کو زیادہ مسارہ لگانکے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا مسارہ لگاؤں گی اور میں اس کو ہلکا سا فرائی کرلوں گی تاکہ اس پہ ہلکا سا کلار آ جائے اور آپ تھوڑے سے تیل میں اس کو ڈال کے فرائی کریئے گا ایسی طریقے سے میں سپے مسارہ جو ہے وہ لگا لوں گے میں نے تھوڑا سا تیل دھالا ہے دیکھیں زیادہ تیل نہیں دالیے گا تھوڑا سا تیل میں آپ اس کو فرائی کرلے جائے گا اسی طریقے سے سب فرائی ہو جائیں گی تو میں نکال لوں گے میں نے لیا سرسو کا تیل سرسو کے تیل میں میں نے دالا ہے تھوڑا سا زیرہ کلونجی تھوڑی سیرائی اور تھوڑا سا میتھی دان تینوں میں نے جو ہے وہ دال کر تھوڑا سا کڑی پتہ دالا ہے آپ کے پاس اگر فریش ہو تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس فریش نہیں تھا تو میرے پاس جو سکا ہوا ہوتا ہے میں نے وہی استعمال کیا ہے بس ہلکا سا اس کو ہم کڑکڑائیں گے اور اس میں میں نے دالا ہے تین عدد پیاز ہے اور تین عدد ٹیماتر ہے جن کو میں نے پیزڈ بنا لیا ہے اور بس اس کی ہم بنائی کریں گے سرسو کے تیل میں اگر اب مسلی کا سالن بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس لئے میں نے سرسو کے تیل کا استعمال کیا ہے دیکھیں مسالہ میں بھونوں گی اب ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پورڈر دالی اس میں ہاف ٹی سپون ہلڈی ون ٹیبل سپون دنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالہ دالا سالٹ ون ٹیبل سپون دال ہے بعد میں مجھے کم لگے گا تو میں ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے کہ پیاز کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے بس میں اس کو ڈھک کے پکاؤں گی دس سے پندہ منٹ میں مسالہ بھون جائے گا یہ دیکھیں تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے وہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں پانی اٹ کروں گی پانی جو ہے وہ کم اس کم اگلز پانی دالئے گا جب مسالہ بھون جاتا ہے جب ہم اس کو پانی ڈالیں گے تو اسی میں جو ہے وہ پچھلی ہم دال کر پکائیں گے اس لئے میں نے اس میں پورا ایک گلاس پانی ڈال آیا ہے ایک گلاس پانی ڈال کر پھر میں اس میںあと اپنے پاؤڈ لے ماچل بھونڈ کر دوں گی اور ماچلی جو ہے وہ ہلک ہلکی پھرائی ہے تو اس سے مچھلی ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے اور مچھلی ٹوٹے گی نہیں آپ کو اس کو ہلانا نہیں ہے آپ کو جب ہلانا ہو تو آپ جو ہے وہ اپنے پاڈ کو ہلائیے گا آپ مچھلی کو چمچ سے نہیں ہلائیے گا تو میں اس کو دمبر چھوڑوں گی دس منٹ دس منٹ میں مچھلی گل جاتی ہے آرام سے اوور کوک نہیں کرنا ہے ہمیں بس مچھلی گل گئی ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی جو ہے نا پانی میں بھگو کے رکھی تھی اس کے نیچے کچرا ہوتا ہے اس لئے میں کسوری میتھی بھگا کے استعمال کر دی تو دیکھیں میں نے کسوری میتھی دالی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مچھلی کے سالن میں آپ ایڈ کر کے ضرور دیکھئے گا بس یہ دیکھیں تیل بھی آگیا ہے اور پانی جو میں نے دالا تھا وہ بھی خوشک ہو گیا اور مسالہ بھی گریبی بن کر آپ کی تیار ہے آپ اس کو چامل سے کھائیں روٹی سے کھائیں تو پھر ہرہ دھنیا گارنش کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جب آپ اس کو بنائیں اور جب بھی آپ کانا پکا ہے تو درود شریف لازمی پرتراہ کرئے بس میں اس کو دم پر چھوڑوں گے پھر میں نے ہرہ دھنیا دالا ہے گارنش کریں آپ کو میری ریسپی پسن آئے تو لائک ضرور کرئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ